موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ مقار اور آمیر حاشمی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے سرکاری اداروں کی شفاف انداز میں نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے پارلمنٹ کی مشترکہ اجلاس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر کے عوام کے ساتھ ان کے حق کے خدرادیت کے حصول میں اظہار یک جہتی کرتے ہوئے پاکستان کی اخلاقی سفارتی اور سیاسی حمایت کا عیادہ کیا ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں کشمیری رہنما محمد افضل گروہ کے جوم شہادت کے موقع پر کل مکمل حرطال کی جائے گی صدر نے کہا ہے کہ حادثات کی روک تھام کے لیے ٹرافیک قوانین پر سختی سے عمل درامت اور محفوظ سفر کے بارے میں عوامی آگاہی بہت اہم ہے وزیر خیر جانے پاکستان میں سلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کرنے پر اقوائم متحدہ اور عالمی بینک سمیت عالمی امدادی اداروں اور ممالک کے کردار کو سراحہ ہے وزیر منصوبہ بندی نے امید ظاہر کی ہے کہ سی پیک پاکستانی معیشت کی قسمت بدل دے گا سیکیورٹی فوسر نے لکی مروت میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر ایک کارروائی کے دوران کل ادم تحریک تالبان کے بارہ دہشتگردوں کو حالات کر دیا پاک بحریہ کی آٹھویں کسیر ملکی بحری مشق امن تیس جمعے سے کراچی میں شروع ہو گی ترکی اور شام میں تباہ کن زلزل سلے ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے اور متاثرہ افراد کی تلاشی اور مدد کی کارروائیاں جاری ہیں یوکرین کے صدر برطانیہ سے مزید فوجی امداد کے حصول کے لیے آج لندن پہنچے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے نشکاری کمیشن بورٹ کی سفارش پر سرکاری شعبے کے اداروں کی نشکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں سرکاری شعبے کی سنتوں کے اداروں سے متعلق اہم جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ نشکاری کی عمل میں شفافیت اولین ترجیح ہونی چاہیے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت سرکاری شعبے کے اداروں کی نشکاری کی حوصلہ افزائی کرتی ہے انہوں نے کہا کہ نشکاری کا عمل شفاف انداز میں اور بہترین بین الاقوامی طریقہ کار کے تحت مکمل ہونا چاہیے وزیراعظم شعباز شریف نے خصوصی ٹیکنالوجی زونز ایتھارٹی کی کارکردگی پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے ادارے کو فعل بنانے کی غرض سے ایک کمیٹی تشکیل دی آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ احساد دار کمیٹی کے سربراہ ہوں گے وزیراعظم نے کمیٹی کو ایک ہفتے کے اندر اپنی سفارشات جمع کرانے اور خصوصی ٹیکنالوجی زونز ایتھارٹی کو بورڈ آف گورنرز کو فوری طور پر فعل بنانے کی ہدایت کی جو متعلقہ شعبے کی ماہرین پر مشتمل ہونا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ وسائل کا زیان کسی طور قابل قبول نہیں ہے اجلاس کو بتایا گیا کہ ادارے میں چار سو کمپنیوں کی ریجسٹریشن ہو چکی ہے جن میں سے تریسٹھ فیصد پاکستانی اور بقیہ چین امریکہ ترکی اور دیگر ممالک سے تعلق رکھتی ہیں وزیراعظم نے خصوصی ٹیکنالوجی زونز ایتھارٹی کو ہدایت کی کہ ملک انفرمیشن ٹیکنالوجی کی برامدات کے فروغ کے لیے اخدامات پر موصل عمل ترامد یقینی بنایا جائے وزیراعظم محمد شہبای شریف نے کہا ہے کہ عوام کی فلاح بہبود اور قومی ترقی حکومت اور پاکستان وسلم لیگ نون کی ترجیحات میں شامل گئے وہ آج لاہور میں پنجاب کی صوبائی سملی کے سابق ارکان سے بادے کر رہے تھے ملاقاتوں کی طرح مجموعی قومی اور صوبائی صورتحال پرتباز لے خیال کیا گیا وزیراعظم سے ملاقات کرنے والوں میں رانا مشعود انیزر فاطمہ رحیلہ خادم حسین اور رمیش سنگھ ارورا شامل تھے اقویت فاؤنڈیشن کے بانی امجد ساقیب کے ساتھ آج لاہور میں ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت کی طرف سے شروع کی گئی یوت قرضہ سکیم سے لاکھوں نوجوان مستفید ہو رہی ہیں وزیراعظم نے نوجوانوں کو آسان شرائط پر بلاسود قرضوں کی فراہمی پر فاؤنڈیشن کو سراہا امجد ساقیب نے وزیراعظم کو اقویت فاؤنڈیشن کے طرف سے متاثرین سلاب کو بلاسود قرضوں کی فراہمی کے بارے میں آگاہ کیا پارلمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے کشمیری عوام کے حق خدرادیت کے لیے ان کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا ہے اور کشمیر کے نصب علین کے لیے پاکستان کی اخلاقی سفارتی اور سیاسی حمایت کا اعادہ کیا ہے اجلاس میں وزیر پارلمانی امور مرتضی جاوید اباسی کے جانب سے پیش کردہ متفقہ قراردات کی منظوری دی گئی جس میں کشمیری عوام کی حق خدرادیت کے حصول کے لیے منصفانہ جد و جہت میں ان کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا گیا انہوں نے کہا یہ ایوان بھارت پر زور دیتا ہے کہ وہ ہائی کمیشنر انسانی حقوق او ایچ سی ایچ آر کے دفتر جون بیس سو اٹھارہ اور جولائی بیس سو انیس کی رپورٹس میں پیش کردہ سفارشات کے مطابق بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جمعوں اور کشمیر آئی آئی او جے کے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی ازادانہ تحقیقات کی اجازت دے یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ بھارت پانچ اگست دوہزار انیس کے اپنے اس غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات اور اس کے بعد کے اقدامات کو قلدم قرار دے اور کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کے زیر نگرانی منصفانہ اور غیر جانبدرانہ استثواب رائے کے جمہوری طریقے کے ذریعے اپنے مستقبل کا تیین کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر سنجیدگی سے عمل درامت کرے مشترکہ اجلاس میں یاد کرایا گیا کہ جمہور کشمیر کا تنہازہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر غیر تصفیہ شدہ عالمی مسائل میں سب سے دیرینہ مسئلہ ہے جس پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے انیس سو اٹالیس سے کئی قراردادیں منظور کر رکھی ہیں ایوان میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر کے عوام کی دلیری حوصلے اور قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا ایوان میں کنٹرول لائن کی دوسری جانب بسنے والے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو مستقل سیاسی حمایت کرنے پر آزاد جمہور کشمیر کے عوام کو سراہا ایوان میں نوے ہزار سے زائد بھارتی فوجیوں کی موجود کی پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا اجلاس میں ماورائے عدالت قتل بلا جواز گرفتاریوں نامنے ہاتھ تلاشی کی کاروائیوں تباہی اور املاک کی ضبطگی اور تشدد سمیت بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں انسانی حکوم کی جاری خلاف فرضیوں کی مضمت کی گئی مشترکہ اجلاس میں دارالحکومت اسلام آباد کی بلدیاتی حکومت کی ترمیمی بل دو ہزار بائیس کی بھی منظوری دی گئی بلکہ مقصد دارالحکومت اسلام آباد میں یونین کانسلوں کی تعداد کو بڑھا کر ایک سو پچیس تک کرنا ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اب پیر کو شام چار بجے ہوگا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں شہید کشمیری رہنما محمد ابزلگرو کی یوم شہادت پر کل مکمل ہرتال کی جائے گی ہرتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس اور جمہور کشمیر لیبریشن فرنٹ رنگ کی جبکہ دیگر تمام خریت رہنماوں اور تنظیموں نے اس کی حمایت کی بھارت نے پارلیمنٹ پر حملے کے جھوٹے مقدمے میں محمد ابزلگرو کو نو فروری دو ہزار تیرہ کونے دلی کی بدنام زمانہ تہار جیر میں پھانسی دے دی تھی ہفتے کے روز ممتاز کشمیری رہنما محمد مقبول بڑھ کے یوم شہادت کے موقع پر بھی مقبوضہ علاقے میں ہرتال کی جائے گی بھارت نے انہیں جدوجہد آزادی کشمیر میں نمائی کردار ادا کرنے پر اسی جیل میں گیارہ فروری انیس سو چوراسی کو تختہ ادار پر چڑھا دیا تھا محمد ابزلگرو اور محمد مقبول بڑھ دونوں کی میتوں کو جیل کے آہاتے میں دفن کیا گیا تھا کل جماعتی حریت کانفرنس اور جمہور کشمیر لیبریشن فرنٹ نے سرنگر میں جاری اپنے بیانات میں محمد مقبول بڑھ اور محمد ابزلگرو کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ دونوں رہنماؤں کی شہادت نے تحریک آزادی کشمیر میں ایک نئی روح پھونکتی ہے ادھر محمد مقبول بڑھ اور محمد ابزلگرو کی تصاویر والے پوسٹرز جمہور کشمیر کے مختلف علاقوں میں جسپان کیے گئے ہیں جن میں کشمیریوں سے جمرات اور ہفتے کے روز مکمل ہرتال کرنے کی اپیل کی گئی ان لوگوں نے سرنگر کے علاقے پر تپاک پر پارک میں مقبوضہ علاقے میں جاری بے دخلی کی مہم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ادھر ورلڈ فورم فر پیس انڈ جسٹس کے چیرمن ڈاکٹر غلام نبی فائی نے واشنٹن میں ایک بیانمہ مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں جاری بے دخلی کی جبری مہم کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورسی قرار دیا ہے دوسری طرف بھارتی حکومت نے جمعوں کی زل راجوری میں نو سو سے زائد بھارتی فوج گہماتی آفتہ ویلڈ ڈیفنس گارڈز کے دہشت گرد گروک کو مصلح تربیت دینے کا احتراف کیا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رکھے ہیں صدر ڈاکٹر آریف الوی نے کہا ہے کہ حادثات کی روک تھام کے لیے سڑکوں کے تحب اس کے بارے میں ٹرافک قوانین پر سختی سے عمل درامت اور عوامی آگاہی انتہائی ضروری ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں ارکان پارلیمنٹ کے لیے روٹ سیفٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سڑکوں پر ہونے والے حادثات بڑے مسائل میں شامل ہیں جن پر بہتر منصوبہ بندی اور متعلقہ قوانین پر عمل درامت کی ذریعے قابو پانے کی ضرورت ہے صدر نے ارکان پارلیمنٹ پر زور دیا کہ سڑک کے تحب اس کے جامعے پروگراموں کو قومی منصوبہ بندی میں شامل کریں ڈاکٹر آریف الوی نے کہا کہ نگرانی کرنے والے کیمروں سڑک کے تحب اس کی بنیادی دھانچے اور گاڑیوں کی مناسب معاینے کی ذریعے ٹرافک قوانین پر عمل درامت سے حادثات کم کیا جا سکتے ہیں سینٹ کے چیرمن صادق سنجرانی نے سڑک کے تحب اس کے قوانین کو عالمی میار کے این مطابق بنانے اور متعلقہ فریقوں کو معلومات کی فراہمی کی کوششوں کو ترجیح دینے پر زور دیا صدر ڈاکٹر آریف الوی نے الیکشن کمیشن کو پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسیمبلیوں کے لئے انتخابات کی شیڈیول کا اعلان کرنے کی ہدایت کی ہے چیف الیکشن کمیشنر کو ایک خط میں صدر نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی صوبائی اسیمبلیوں کی تحلیل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس دو کے مطابق اسیمبلیوں کی تحلیل کے نبو دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ آزادان اور شفاف انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کا اولین اور لازمی فریضہ ہے اطلاع درشاد کی وزیر مریم اور انگزیب نے قومی سملی میں تحریک انصاف کے ارکان کے استیفہ کے منظوری کے خلال تحریک انصاف کے لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کرنے کے مقصد پر سوال اٹھایا ہے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے تنظیہ کہا کہ تحریک انصاف کے ارکان نے استیفہ دیا اور اب وہ اسی ایوان میں جائیں گے جسے ان کے چیرمن نے ایمپورٹیڈ قرار دیا تھا وزیر خیارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان میں سلاب زدگان کے لیے فوری امداد کے لیے عالمی بینک سمیت اقوائی متحدہ اور تمام عالمی امدادی اداروں سے اظہار تشکر کیا ہے انہوں نے آج کراچی میں سلاب زدہ علاقوں کی بہالی کے بارے میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں سلاب سے متاثر علاقوں میں اقوائی متحدہ کے سیکرڈی جنرل کے بروقت دورے کو سراہا انہوں نے کہا کہ عالمی بینک نے جنیوہ کانفرنس سے پہلے اس سلسلے میں دو ارب ڈالر جاری کیے وزیر خیارجہ نے کہا کہ ہمیں مکانوں کی تعمیر کے لیے مزید ڈیڑھ ارب ڈالر کی ضرورت ہے جس میں سے عالمی بینک نے پچاس کروڑ ڈالر دے دی ہیں جبکہ سندھ حکومت اور وزیراعظم شہباز شریف نے پچیس پچیس کروڑ ڈالر فراہم کرنے کا انتظام کیا ہے اس سے پہلے وزیر خیارجہ نے سندھ میں سلاب زدگان کی بحالی کے لیے گھروں کی تعمیر کے لیے فنڈز کا افتتاح کیا مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کارانچی کے نمائندے الطاف پیرزادوں کی اس رپورٹ میں بلاول بٹو زرداری نے کمپیوٹر کا بٹن دبا کر ابتدائی طور پر سندھ کے آٹھ سلاب متاثرہ ازلہ لارکانہ، سکھر، ہیدر آباد، شہید بینظیر آباد، دادو، عمر کوٹ، ٹنڈو علاہیار اور ٹھٹا کے لیے فنڈ کا اجرا کیا وزیر خیارجہ سندھ سید مرادل شاہ نے اس موقع پر بتایا کہ ان ازلہ کو فوری طور پر فنڈز جاری ہو گئے ہیں اور متاثر ان کو گھروں کی تعمیر کے لیے پہلی قسط کے طور پر پچھتر ہزار روپے کی رقم جاری ہوگی انہوں نے بتایا کہ سندھ میں سیلاب کے باعث تقریب ان اکیس لاکھ کچے اور پکے مکانات متاثر ہوئے ہیں دوسر جانب کانفرنس میں حکومت سندھ کی جانب سے سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت داری کے تحت سیلاب متاثر علاقوں میں گھروں کی تعمیر کے لیے ایک معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں جو خطے میں سرمایہ کاری کا مرکز بننے جا رہا ہے چین پاکستان خلائی تعاون کے جشن کے حوالے سے آج اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہ داری سے پاکستانی معیشت کی قسمت بدلے گی وفاقی وزیر نے کہا کہ جب کوئی ملک پاکستان میں ایک ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے بھی تیار نہیں تھا ایسے میں چین نے سی پیک منصوبے کے تحت چھالیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پر رضا مندی ظاہر کی اور دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ملک ہے احسن اقبال نے کہا کہ سیاسی عدم استحقام اور مہم جوئی پاکستان کی معیشت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے احسن اقبال نے کہا کہ خلائی ٹیکنالوجی کی ترقی ملکی ترقی کو جدید رجانات کے مطابق لانے کے لیے ناکوزیر ہے وفاقی وزی نے کہا کہ خلائی میں بیج اگانے کی منصوبہ دونوں ملکوں کے سائنستانوں کے درمیان تعاون میں سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے جس سے پاکستان خلائی سائنس میں آگے بڑھنے اور طبی پود اگانے کی قابل ہوا ہے احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان اور چین باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے پرازم ہے پاکستان میں ترکی کے سفیر احمد پیگاسی نے ناگہانی حفاظ سے نمٹنے کے قومی دارے کے چیرمن لیفٹرینٹ جنرل نام حیدر ملک سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی انہوں نے پاکستان میں لوگوں اور مختلف تنظیموں کے طرف سے ترکیے کے زلزر زدان کے لیے دی جانے والی امداد کو جمع کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کے طریقہ کار پر تبادلے خیال کیا اس مشکل وقت میں ترکیے کے لیے پاکستان کے فوری امداد دینے کے رد عمل کو سرہتے ہوئے ترک سفیر نے امدادی اشیاء جمع کرنے کے لیے انڈی ایم اے کے گوداموں کو مختص کرنے کی درخواست کی انہوں نے انڈی ایم اے کے چیرمن کو مزید فوری ضروریات کے بارے میں بھی آگاہ کے جن میں تلاش اور امداد کی ٹیمیں طبی ساز و سامان خوش خوراک اور سردی سے بچانے کے بستر شامل گئے انڈی ایم اے کے چیرمن نے سفیر کو اب تک پاکستان کی طرف سے بھیجی گئی امداد اور بچاؤں کی موفنت کے بارے میں آگاہ کیا ادھر پاکستان نے ترکیے سے ترکیے شام سرد کے ذریعے امدادی سابان کی نقل حمل میں سہولت دینی کی درخواست کی جس کا سفیر نے مصبت جواب دیا پیٹرولیوم کے وزیر ملکت مصدق ملک نے پیٹرولیوم مصنوعات کے قلت کے بارے میں تمام افواہوں کو مصرد کر دیا ہے آج کی تاریخ میں ہمارے ملک میں بیس دن کا پیٹرول موجود ہے اس کے علاوہ جو پیٹرول اس وقت سمندر میں ہے جو ہماری پورٹس کے باہر کھڑا ہے ابھی نہیں لگا وہ اس کے علاوہ ہے یہ وہ پیٹرول ہے جو اتر چکا ہے بانڈڈ ویر ہاؤزز میں سے نکل چکا ہے اور جو ہماری کمپنیاں ہیں پیٹرولیوم کی یہ ان کمپنیوں کے پاس پیٹرول موجود ہے بیس دن کا پیٹرول موجود ہے اس وقت پاکستان میں اور تقریباً انتیس دن سے زیادہ کا ڈیزل اس وقت ملک میں موجود ہے زخیر اندوزو کو خبردار کرتے ہوئے وزیر الملکت نے کہا کہ حکومت مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے لائسنس منصوف کر دے گی انہوں نے اس تاثر کو مصرد کر دیا کہ حکومت پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے وزیر الملکت نے کہا کہ حکومت ملکی معیشت کی بہتری کے لیے اقتامات کر رہی ہے وزیراعظم کے معاملے خصوصی فہد حسین نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کو معاشرے میں تقسیم ختم کرنے کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ڈیجیٹل دور میں مفاد اممہ کے لیے صحافت اور معاشرے کی تعلق کا اثر نوع جائزے کے موضوع پر عالمی کانفن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے درست استعمال کے لیے ذابطہ اخلاق اور صحافت کے حصولوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے لکے مروت میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر سیکیورٹی فورسز کی ایک کاروائی کے دوران کالادم تحریکی طالبان پاکستان کے بارہ دیشتگرد حلاق ہو گئے ہیں پاک فوج کی شعبہ تعلقات اممہ کے مطابق خفیہ ادارے گزشتہ ایک ہفتے سے دیشتگردوں کی نقل و حرکت اور سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے دیشتگردوں کو فرار ہونے کے لیے گاڑی فراہم کرنے کا جھانسہ دے کر ان تک رسائی اور کاروائی کی گئی آپریشن کے دوران دیشتگردوں سے اسلحہ گولہ بارود اور افغان کرنسی بھی برامت کی گئی مقامی لوگوں نے اس کاروائی کو سراہا ہے اور دیشتگردوں کے خاتمے میں پاک فوج کی کاوشوں کی تعریف کی ہے پاک بحریوں کے کثیر ملک مشق انتیز جمعے سے کاراچی میں شروع ہوگی پانچ روزہ مشق میں پچاس سے زیادہ ممالک بحری اور ہوائی جہازوں خصوصی کاروائیوں کے فوسس بحری ٹیموں اور مبسرین کے حمرا شرکت کریں گے مشق کے بارے میں صاحبیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے پاکستانی بیڑے کے کمانڈر وائس ایڈمرل عویس احمد بلگرامی نے کہا کہ مشق کو بندرگاہ اور سمندری مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ مشق کا مقصد کہ بحری تصورات اور پیشہ باران کلچر کو سمجھنے بہامی معلومات بڑھانے اور سمندر میں مشترکہ خطرات نے مٹنے کے ذرائع کی نشان دہی کرنے کے لیے ایک فورم فراہم کرنا ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جاری ہیں ترکیہ اور شام کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں تلاش اور امداد کی کاروائیاں تیزی سے جاری ہیں جہاں سات آشار یا آٹھ شدت کے تباہ کن زلزلے سے جانبہ کپرات کی تعداد گیارہ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے اموات کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے کیونکہ امدادی کارکن شدید سردی کے باعث ہزاروں منہدم امارتوں کے ملبس سے زندہ بچ جانے والے لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں متاثرین کی عزیز و اقارب اور پاکستان سمیت دنیا بھر کی امدادی تی میں بھی زلزلے سے شدید متاثرہ شہروں میں امداد اور بچاؤں کی کاروائیوں میں شریک ہے ادھر نیٹو کے رکن ممالک نے برسلز میں اتحادیوں کے ہیڈکورٹرز میں اپنے پرچم سرنگو رکھے اور جنوبی ترکیہ میں تباہ کن زلزلے کے بعد ترکیہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا نیٹو اتحاد کے ترجمان نے ٹیوٹر پر کہا کہ اتحادی اور شراکتدار مختلف اقسام کی امداد فراہم کر رہے ہیں جن میں کھوجی کتوں کے ہمراہ ریسکیوٹی میں اور زلزلہ ماہرین بھی شامل ہیں اور انہیں کہا کہ نیٹو کے اتحادی ضرورت مندوں کو مزید مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں متحدر ابو برات نے ہول لانگ زلزلے کے بعد شامر ترکیہ کو دس کروڑ دور دینے کا وعدہ کیا ہے سرکاری خبر ایجنسی نے ایک بیان میں کہا کہ امارات کے صدر شیخ محمد بن زید النہیان نے متاثرین کی ریلیف کے لیے امداد کی پرامی کا حکم دیا ہے عالمی دارے صحت نے ترکیہ اور شام میں آنے والے زلزلوں کو گریڈ تری ایجنسی قرار دیا ہے جس میں مل بے تلے دبے ہوئے افراد کو بچانے کے لیے اٹھالیس گھنٹے انتہائی اہم ہیں عالمی دارے صحت کے اریجنل ڈیریکٹرین سکائی نیوز کو بتایا کہ وہ ان دونوں ممالک کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں کیونکہ بنیادی مسئلہ تلاش پر بچا ہوئے ہیں یوکرین کی صدر ولادی میرزلنسکی برطانیہ سے مزید جنگی ساز و سامان کے حصول کے لیے آج لندن پہنچے ہیں وہ وزیراعظم رشی سوناک اور شاہ چالز سے ملاقات کریں گے اور پارلمنٹ سے خطاب بھی کریں گے برطانیہ نے گزشتہ چھائی ماہ کے دوران دس ہزار یوکرینی فوجیوں کی تربیت دی ہے اور انہیں میدان جنگ کے لیے تیار کیا گیا ہے اور روانسال مزید بیس ہزار فوجیوں کو تربیت فرہم کرے گا یوکرین کے اتحادیوں نے سینکڑوں ٹینک اور بکتر بندگاڑیاں فرہم کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے تاکہ کیف کو روسی حملے روکنے میں مدد مل سکے زیلنسکی کل یورپی یونین کانفرنس میں شرکت کے لیے برسلز جائیں گے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں آٹھوی پاکستان سپر لیگ دوہزار تئیس تیرہ فرورنسیہ انیس مارچ تک راولپنڈی لاہور ملتان میں ہوگی پی ایس سل سوموار سے شروع ہوگی وفاقی حکومت نے پی ایس سل میں شریک تمام ٹیموں اور میچ حکام کو سرکاری بہمانوں اور تمام غیر ملکی ممتاز شخصیات کمنٹیٹرز اور پروڈکشن عملے کو وی آئی پی درجہ دیا ہے پنجاگ پہ محکمہ داخلہ نے راولپنڈی لاہور ملتان ڈیویجنوں کے پولیس سرپاہان کو سیکیوریڈی کی تربیت وار تائیناتی ترتیب وار تائیناتی یقین بنانے کے لیے ہدایت کی ہے صوبائی محکمہ داخلہ نے پولیس کو کم سے کم وقت میں ٹریفک رکھنے اور انہیں قومی خوش اسلوبی سے متوادل راستوں پر ڈالنے کی بھی ہدایت کی آٹھیں پاکستان سپر لیگ دوہزار تیس میں اسلام آج یونائٹڈ نے روسی وینڈر کو مہین علی کی جگہ عرضی طور پر ٹیم میں شامل کیا ہے جو اپنی عالمی مصروفیات کی وجہ سے چودہ ماج تک موجود نہیں ہوں گے اسلام آج یونائٹڈ نے پہلے مہین علی کی جگہ متوادل کھراری کا نام محفوظ کر لیا تھا پشاور ظلمی نے مجمبر رحمان کی جگہ آسٹریلیا کے پیٹر کو عرضی طور پر ٹیم میں شامل کیا ہے جو اپنی عالمی مصروفیات کی وجہ سے انیس فروری تک دستیاب نہیں ہوں گے پاکستانے وکٹ کے پر اور بلے باز کامران اکمن نے ہر طرح کی پروفیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے پاکستان کے خواتین کرکٹ ٹیم کی جنوبی افریقہ میں آئندہ خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے تیاریاں بھرپور انداز بھی جاری ہیں پہلے واؤ وام پیچ میں پاکستان نے منگلزی خواتین ٹیم کو چھے وکٹوں سے ہرا دیا دوسرے واؤ وام پیچ میں پاکستان کا مقابلہ مزبان ٹیم جنوبی افریقہ سے ہوگا چار اکنی پاکستانی ٹیم بیٹسمن ایشیا مکسٹ ٹیم چیمپنشپ میں حصہ لے گی جو اس ماہ کی چودہ تاریخ سے متحدہ رب امراد کے شہر دبائی میں ہوگی پاکستان مکسٹ ٹیم چیمپنشپ کا وطہ تائمہ جاپان کے خلاف کھیلے گا آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اب پیشیں دیزارتی خبریں وزیر خزانہ ساگڈار نے تاجر برادری اور مخیر حضرات پر زور دیا ہے کہ وہ ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کے لیے وزیر آزم کے امدادی فنڈ میں دل کھول کر اتیاد دیں وہ تاجر برادری اور کاروباری شعبے کے نمائندوں کے ساتھ آج لاہور میں گفتگو کر رہے تھے ترکیہ ہمیشہ بڑے بھائیوں کی طرح آپ کے شانہ و شانہ آواشہ کڑے ہوئے ہیں اور جب بھی کبھی پاکستان پر کوئی مشکل آئی تو انہوں نے دل کھول کر پاکستان کی مدد کی ہم جتنا بھی اس وقت ان کے مدد کر سکتے ہیں وہ کم ہوگی یہ ایک وقت ہے کہ ہم اپنے ترکی بہن بھائیوں کے لیے جو کچھ بھی امداد کر سکتے ہیں کریں وزیر خزانہ نے کہا کہ ترکیہ نے ہر مشکل گھڑی میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور آج ہمیں تباکن زلزلے سے متاثرہ ترک بہن بھائیوں کی مدد کر کے اس جذبے کا جواب دینا چاہیے وفاقی ٹیکس معتصب نے ایف بی آر کو ہدایت کی ہے کہ وہ شفاف انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ویدھولڈنگ ایجنٹس کو سہولت فراہم کریں اس سلسلے میں ایف بی آر نے آج حکم جاری کیا ہے کہ ایف ٹی او نے ایف بی آر کو ہدایت کی ہے کہ وہ جائدادوں کے انتقال کے ذمہ دار ویدھولڈنگ ایجنٹس کی تمام دفاتر میں مناسب آپریشنل سوفٹ ویر انسٹال کریں پنجاب کی گورنر محمد بلیغور رحمان نے صوبے میں کاروباری برادری کو تمام ممکن سہولت فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے انہوں نے یہ بات آج لاہور میں تاجروں کے وقت سے گفتگو کرتے ہوئے کہی گورنر نے کہا کہ تاجر ٹیکس کی ادائیگی کے ذریعے نہ صرف معیشت کو بہتر بنا رہے ہیں بلکہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں پنجاب بورڈ آف انویسمنٹ اینٹریٹ کا اجلاس آج لاہور میں ہوا جس کی صدارت سنت و تجارت و توانائی کے نگران صوبائی وزیر ایس ایم تنویر نے کی اجلاس میں بورڈ کے آئندہ نوے روزہ منصوبے کا جائزہ لیا گیا نگران صوبائی وزیر نے پنجاب سرمایہ کاری بورڈ کو سووے میں نئی سرمایہ کاری لانے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کی ہدایت کی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈرڈ انڈیکس دو سو پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکٹ کے اختتام پر اکتالیس ہزار سات سو تیز پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم دو سو ستانوے ملین سے زائد حساس ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل دو سو چھانوے ملین سے زائد حساس کا لیندین ہوا تھا آج ورلڈ کال ٹیلیکام کمپنی کے سب سے زیادہ چونسٹھ ملین سے زائد حساس کا کاروبار ہوا نیشنل بینک کی اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرعہ تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر قیمت خرید دو سو تیہتر روپے چوالیس پیسے اور قیمت فروغ دو سو اناسی روپے سنتالیس پیسے پاؤنڈ سٹرلنگ کیمت خرید تین سو انتیس روپے ساٹھ پیسے اور قیمت فروغ تین سو چھتیس روپے ترانوے پیسے یورو کیمت خرید دو سو چورانوے روپے تین سو روپے ایک پیسہ سعودی ریال کیمت خرید بہتر روپے اناسی پیسے اور قیمت فروغ چوہتر روپے اٹھاون پیسے آج کراچی میں دس کرام سونے کی قیمت ایک لاکھ انہتر ہزار سات سو ترپن روپے رہی اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں ٹی وی سٹیج اور فلم کی مشہور ادھاکار نگھت بٹ کی آج دوسری برسے منائی گئی نگھت بٹ نے تقریباً تیس سال شو بیز میں کام کیا انہوں نے پیاس لنڈا بزار خواہش اور وارش سبید کئی ٹی وی ڈرامو میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ساٹھ کی دہائی میں ادھاکار کی حصے سے لا تعداد ڈرامو اور فلموں میں کام کیا ادھر لولی ووڈ کی فلم کی مشہور ادھاکارہ سورن لطا کے بھی آج پندری برسی منائی گئی وہ انہیس چوبیس کو راولپنڈے میں پیدا کھوئیں پاکستان میں جاپان کی سفارت خانے نے پاکستان نیشنل کانسل آف دی آرٹس کے تعاون سے فوٹوگرافک ایمیجز اینڈ میٹر آف جاپانیس پرنٹ آف دی نائنٹین سیونٹیز کے عنوان سے آج اسلامباد میں اگنمائش منعقد کی بلوچستان حکومت نے اگلے ماہ سے کوئٹا میں پانچ روزہ سالانہ سیبی میلہ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے سیبی میلے کے دوران فلاور شو، ملی نقموں کے مقابلے لوک رقص، مرسائیکل جمس، گھوڑوں کا رقص اور جانوروں کے نمائش شامل کھوکی پاکس اینڈ ہارٹیکلچر آفورٹی فیصل آباد نے عوام کو سہت باقس تفریح فراہم کرنے کے لیے اس ماہ کی اٹھارہ تاریخ سے فیصل آباد میں جشن بہارہ منانے کا فیصلہ کیا ہے اور اب ہم چنے گے سائنس کی دنیا میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی نئی تحقیق کے مطابق گیس سے چلنے والی مشینوں سے خارج ہونے والی نائٹروجن سے بنجر زمین سے کاربن ماحول میں واپس خارج ہو جاتی ہے جو موسمیاتی تبدیلی کا سبب بنتی ہے زمین کے ماحول میں نائٹروجن کی سطح میں اٹھارہ سو پچاس سے اب تک تین گناہ ہو گئی ہے محققین نے کہا ہے کہ کئی کیسز میں نائٹروجن حیاتیاتی عمل کو متاثر کر سکتی ہے جس سے بعد میں پتا چلتا ہے کہ زمین کاربن کو کیسے محفوظ کرتی ہے ناسا کے جانب سے مریخ پر بھیجی گئی گاڑی کیورسٹی رور نے ایک دھاتی چیز کا پتہ لگایا ہے جسے کاکاؤ کا نام دیا گیا ہے اس دھاتی چیز کا حجم تقریباً ایک فٹ ہے اس چیز کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں کیورسٹی رور ایک کار کے سائز کی تحقیقاتی ریپورٹ گاڑی ہے جسے دو ہزار گیارہ میں مریخ کے لیے روانہ کیا گیا تھا گوگل نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک نیا آن لائن سیفٹی ٹول متعارف کرا رہی ہے جو پرتشدد اور فاش تصاویر کو واضح طور پر دھندلا کر دے گی اطلاعات کے مطابق ووٹس ایپ میڈیا سے مطالق مواد پر حد میں توسیع کر رہا ہے جن کا چیٹ سے تبادلہ کیا جا سکتا ہے ووٹس ایپ کی خصوصیات میں مزید اضافہ کیا گیا ہے اب تیس سیکنڈ تک کے لیے پیغامات شیئر کیے جا سکیں گے عرب موسم موسم کے دادترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدقی سے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شمالی بلوچستان، خیبر پختونخواہ، اسلامباد، بالائی اور وسطی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواہ چلنے، آندھی اور جھکٹ چلنے کے علاوہ گرد چمک کے ساتھ بارش، جالہ باری اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے اس دوران ناران، کاغان، مری، گلیات، دیر، سوات، کوہستان، مالکن، مانسہرہ، ایپٹاباد، شانگلہ، استور، ہنزہ، سکردو، وادی نیلم، باغ، پونچ اور حویلی میں درمیانی سے شدید بارش اور برف باری کی پیشنگوئی کی گئی ہے خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاس آئی پار پھر وزیراعظم نے سرکاری داروں کی شفاف انداز میں نچکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے پارلمنٹ کی مسترکہ اجلاستیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعوں اور کشمیر کے عوام کے ساتھ ان کے حق کے خدرادیت کے حصول میں اظہار ایک جہتی کرتے ہوئے پاکستان کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت کا عیادہ کیا ہے اور وزیر خیار جانے پاکستان میں سلام سے متاثرہ افراد کی مدد کرنے پر رقوائے متحدہ اور علامی بینک کی سمیت عالمی امدادی اداروں اور ممالک کے کردار کو سراحہ ہے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجنئر تھی سلیم اللہ سپروائزر شعب اردو شب نمبت مدیر ہونڈیکس یاسیر اسلم مدیر فارونڈیکس کبل شمیم مدیر کھیل کی خبریں علیاس سفتر مدیر تجارتی سائنس اور فن کی خبریں مقدس رعو کوڈینیشن ایڈیٹر فہد شیراز مدیر اعلی رانا غلام مصطفی نگران اعلی امان اللہ سپرا پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبر اور تجزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز کی پر خبرنامی کے براہ راست ویڈیو شریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں